السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر پانچ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سبق نمبر پانچ شروع کرتے ہیں ترجمہ نماز وَتَعَالَى جَدُّكَا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سبحانک اللہم اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں وَبِحَمْدِكَا اور تیری تعریف کرتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَا وَتَبَا وَقَسْمُكَا اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور آج پڑھ رہے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَا اور تیری شان بہت بلند ہے وَتَعَالَى بہت بلند ہے جدُّكَا تیری شان اللہ تیری شان بزرگی بہت بلند ہے اور اگے نمبر دو پہ ایک سنت نماز کے قیام کی سنتیں پیچھے بیان ہو چکیں مثلا مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے فوراں بعد ہو تکبیر تحریمہ کے وقت مردوں کو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا یہ بھی سنت اور آج کے سبق نمبر پانچ میں جو سنت پڑھ رہے ہیں نماز کی وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں کو قبلہ رخ رکھنا تکبیر تحریمہ کے وقت ہماری ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے یوں جو ہے بعضوں کی یوں ہوتی ہیں تو قبلے کی طرف ہونی چاہیے قبلے کی طرف سیدھے ہوں گی تو یہ سنت طریقہ رہے گا نمبر تین پہ کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے کسی کا عیب تلاش کرنا ایک بندے کے عیب کو اللہ نے چھپا رکھا ہے ہم جسوسیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے لگے ہیں کہ کیوں اس کا عیب کمزوری مل جائے تو ہم اس کے جو اوپر الزام لگائیں یا باتیں کریں کچھ بھی بارال عیب تلاش کرنا بہت بڑا گناہ ہے نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہگار کو اکثر کاموں میں دشواری پیش آتی ہیں تو اللہ تعالی سے توبہ کریں اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش ہمکیا کریں نمبر پانچ طاعت اور عبادت کے فوائد نیکی اور طاعت سے دنیا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ نیکی کی برکت سے زندگی مزہدار ہو جاتی ہے کھولی آنکوں سے یہ بات نظر آتی ہے کہ ایسی پرلطف زندگی بادشاہوں کو بھی میسر نہیں جیسی کہ اللہ کے نیک بندوں کو نصیب ہوا کرتی ہے سبحان اللہ